خلا میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے میرے نبی نے یہ تک بتا دیا حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلا میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ پھر ہم کیوں سریل کے مہتاج ہیں ہم کیوں فلموں کے مہتاج ہیں واللہ کبھی ہم مہتاج نہیں ہو سکتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آٹو سریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے دائے کیے جاتے ہیں خبردار خبردار یہ سریل تمہیں تباہ کرنے کے لئے بنے ہیں تمہیں آباد کرنے کے لئے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لئے بنے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو سریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کے گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم دھونڈو ہم پسند کر لیں گے اب تو حال یہ ہے سترہ اٹھرہ سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اببو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دھونتے فرتے پریشان ہوتے ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا ہم خود پسند کر چکے ہیں اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہی ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہیں جتنے آپ کی امی اور اپا پکے ہیں جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پرگرام کرانے والے بڑے بڑے مجھ سے کہتے ہیں آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں ابھی شاہد کل ہی کیا پرسو کی بات ہے کہ ایک سفر میں میں آفیس صاحب کے ساتھ تھا ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے بہت ستا رہی ہے ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ہے ادھر ادھر سے لے جاتی ادھر میں نے کہا کہ آقیب ٹینشن کیا ہے تو آفیس صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے سے سر پہ چڑھا کے رکھا شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے کیفیت یہ ہے تو یاد رکھنا یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے خود تجربات کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگا نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لئے عبرت بن جاؤگے تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائیو بھی ہے یہ اب بات کیا ہوتی ہے اس کو بیلانے پسلانے کے لئے خوب للو پپو کرتے ہیں ایسا جی ویسا جی یہ جی وہ جی آپ کے لئے ایسا ویسا تارے توڑ کے لائیں گے چاند بچھا دیں گے یہ کر دیں گے نئی دنیا بسا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے خوب باتی ہوتی ہے اب جب وہ سر پہ چڑ گئی یا وہ سر پہ چڑ گیا تو اب شادی اگر وہ بھی گئی تو نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے کہ مرد و عورتوں پہ حاکم ہے جب اس کو پہلے سے جی جی حضوری کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ اب شادی کے بعد آپ کی سننے والی کب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اس پہ سلوک کرو لیکن جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اللہ اس کے رسول نے اس پہ لانت فرمائی ہے غلام بننا بھی جائز نہیں ہے اور بیوی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے اسلام مذہب اعتدال ہے تو ڈھونڈنے میں جو آپ کی چوائس ہے اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں زمینی حقائق کی طرف آئیں اپنی زندگی کی طرف آئیں زندگی کے لئے کون مفید ہو سکتا اس کی طرف آئیں زندگی کے لئے کون مزیر ہو سکتا اس سے بچنے کی کوشش کریں صرف سفید رنگ سفید رنگ یہ کیا ہے اور آپ کو بتاؤ کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا کوئی رنگ پورا نہیں ہوتا سب سے خاص بات کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ پورا نہیں ہوتا سب رنگ اللہ کے سب رنگ اللہ سب رنگ سب رنگ سب رنگ بایر 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 موسیقی موسیقی